انڈیا میں سینٹا کلوز کے لباس پہنے ہوئے سو سے زیادہ بائیکس نے اسمس کے موقع پر بینگلوروں میں ایک ریلی میں حصہ لیا ہے اس ریلی میں شامل ہونے والے سب لوگوں نے سینٹا کلوز کے لباس پہنے اور اپنی بائیک پر سینٹا کلوز ریلی میں پورے شہر کا سفر کیا آئیں پوری تفصیل اس ویڈیو میں جانیں گے اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چین کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں کہ ایسی اور مسیحی نیوز آپ تک پہنچ سکے اس ریلی کا احتمام شیفہ سوسائٹی نامی ایک انجیوں نے کیا تھا جو خواتین کی طرف سے چلائی جاتی ہے اس ریلی کا یہ مقصد تھا جو فوج کے سابقہ فوجیوں کے خاندان کی بہتری کے لیے یہ ریلی نکالے گئی خاص طور پر وہ لوگ جو اپنی جان فوج میں گوا بیٹھے ہیں یا ریٹیر ہو چکے ہیں ان کے خاندان کے لیے سینٹا کلوز ریلی میں فنڈ اکٹھا کیا گیا اس ریلی میں ایکس فوجیوں کے بچوں کی ایڈوکیشن کے لیے کمپیوٹر سینٹر قائم کرنے کے لیے بھی چندہ اکٹھا کیا گیا تفائی فورسی سے وبستہ تقریبا پچاس ہزار خاندان کلرہ زلے میں رہتے ہیں یعنی زلے کے ہر گاؤں میں پینتیس سے چالیس خاندان ہیں انجیو کی بانی حریشینی ون کٹیش نے انڈی ٹی وی کو بتایا ہم نے دو سال میں اس طرح کی فنڈ ریزنگ ریلی کا انقاد کر کے خاندانوں کو دو سو سولر کٹس فراہم کی ہیں کلرہ کے بلمنڈے گاؤں میں تقریبا پچاس فوجی خاندان ہیں گاؤں میں بچوں کے لیے ایک بھی کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر نہیں ہے ہم اگلے ماہ کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر قائم کرنے کا مقصد بنا رہے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ریلی نے ہمیں سپانسر کے ذریعے ساتھ کمپیوٹر حاصل کرنے میں مدد کی ہے لیکن ہمیں مرکزی قائم کرنے کے لیے یو پی ایس جیسی اور بھی بہت سی چیزوں اور کچھ رقم کی ضرورت ہے ہمیں اسریلی کے ذریعے دوسروں سے کچھ رقم بھی ملی ہے